مرد جب کسی عورت کے آگے جھکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے جو مرد کسی عورت کے آگے جھک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا اسے کسی حال میں بھی کھونا نہیں چاہتا اور خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے لئے مرد اپنی آنا ختم کر دے اپنی تلخی ختم کر دے ہماری کئی حسرتیں ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہستے مسکراتے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنی بدصورتی سے توڑے گئے ہیں انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے کسی نے محبت دی کسی نے دھوکہ دیا کسی نے ہاتھ تھام لیا کسی نے بیچ رہاں میں چھوڑ دیا کسی نے میری اچھائیوں کے پل باند دیئے کسی نے میری ذات کو صرف میلہ کیا کسی نے ساتھ چلنے کی ہزار وجوہات مانگی کوئی بغیر کچھ پوچھے ساتھ چل دیا کسی نے الفت بھرے الفاظ برسائے کسی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا میری زندگی میں ہر آنے والے شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق مجھے کئی باتیں سکھائیں مگر ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں اور میں آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین یہ ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا اس کے سوا کچھ یاد رکھنے کے لائق بھی نہیں زندگی بائے چانس کبھی بھی حسین نہیں ہوتی اس کو حسین بنانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر عمارات اور خوبصورتی کی شنقتی علامت بنے پھر رہے ہیں یہ بھی پہلے جن سے ہی ایسے نہیں تھے وہ بھی مسلسل سٹرگل میں ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کبھی پیسے کے پیچھے اور کبھی رشتوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے دن رات بینہ تھکے بینہ ناکامیوں کے بارے میں سوچے تب جا کر زندگی حسین بنتی ہے لیکن ایک بات بتاؤں بہت حسین اور مکمل زندگی بھی ہمارے کسی کام کی نہیں کیونکہ یہ دنیا تو ہمارا وقتی ٹھکانہ ہے اصل محنت تو ہمیں اپنی آقبت کے لئے کرنی چاہیے کیونکہ وہ سمر گئی تو سمجھو ہمسر خروح ہو گئے دوستو اپنی ذات پہ اعتماد ضروری ہے اور یہ تب بات ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نیرہ رہ جاتا ہے اور اس کی سیلف سٹیم بڑھ جاتی ہے اور اپنے لئے خود ہی کافی ہو جاتا ہے محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو بلکل ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا ہے باندھی آ جاتا ہے کہ لوہ اب ساری زندگی بندھے رہو تکلیف کاٹتے رہو جیلتے رہو آزاب یہ محبت صرف میں حسوس کرنے کی چیز نہیں ہے یہ جینے کا نام ہے اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دے چیز کے ساتھ باندھیا چاہے آپ خود کو چھوڑا بھی نہ سکو اور اسی درد کے ساتھ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا ہے تو بتائیں کیسا لگے گا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں محبت باقی نہیں رہی لیکن میں بتاؤں کہ محبت آگ جیسی ہوتی ہے جس کے دامن میں لگ جائے اسے خاک یہ بنا نہیں چھوڑتی اور جو خاک ہو جائے اسے دوبارہ کون بنائے یاد رکھو صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے محفلوں میں حجوں میں دوستان میں چاہنے والوں کی مجلس میں شام شہر یارہ میں انسان بولتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑتر ثابت کرنے کے لئے بولتا چلا جاتا ہے کچھ نہیں سکتا کچھ حاصل نہیں کرتا سیکھنے اور حاصل کرنے کے لئے خاموش رہنا تنہا رہنا ضروری ہے جو میری یاد کو سینے سے لگا کے روتا ہے میرا خیال ہے مجھ کو گما کے روتا ہے اسے تو یہ خیال تھا میں جان نہ دے پاؤں گا بتائے کیوں وہ مجھے آزما کے روتا ہے بھلا کے لوگ تو اپنوں کو خوش سے رہتے ہیں یہ میرا دل ہے کہ اس کو بھلا کے روتا ہے تمام دن جو ہنساتا ہے شہر والوں کو وہ سارے شہر کو آخر سلا کے روتا ہے میں کیسے مان لوں اس نے بھلا دیا ہے مجھ کو جو رات بھر میرے خوابوں میں آ آ کے روتا ہے ہے شاید اپنی جفاؤں کا اب اسے احساس وہ مجھ کو دیکھے تو چہرہ چھپا کے روتا ہے جو بات بات پہ ہے روٹتا مجھ سے کمال ہے وہ مجھے پھر منع کے روتا ہے پچیس سال کی عمر تک ہمیں بلکل پروہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے پچاس سال تک ہم اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور پچاس سال بعد ہمیں پتہ شلتا ہے کہ حقیقت میں تو ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا عشق نادان سے کہو بعد میں پشتائیں گے آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائیں گے تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے اب تو قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے ایک تیرا گھر تھا میری حد مصافت لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھر جائیں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھر جائیں گے دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم میں نگاہ نہیں رکھتی نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے سمجھنا چاہیے کہ دل ایک نام عالوم جزیرہ نہیں جو ہر کشتی کو پنہا دینا چاہے اللہ سے انسان نقصان اور فائدے کے لئے کمیٹمنٹ نہیں کرتا اپنے اور اللہ کے اعتبار یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے کرتا ہے ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں توڑ دیتے ہیں اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھری آنے پر تمہارا دل کمزور پڑھنے لگ جائے تب ہی اس وعدے کو نمہانے کی کوشش کیا کرو اللہ کو تم سے کوئی بھی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالت سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شیعہ لوٹا دے گا دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم میں نگاہ نہیں رکھتی نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے سمجھنا چاہیے کہ دل ایک نامعلوم جزیرہ نہیں جو ہر کشتی کو پنہا دینا چاہے اللہ سے انسان نقصان اور فائدے کے لئے کمیٹمنٹ نہیں کرتا اپنے اور اللہ کے اعتبار یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے کرتا ہے ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں توڑ دیتے ہیں اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھری آنے پر تمہارا دل کمزور پڑھنے لگ جائے تب ہی اس وعدے کو نمہانے کی کوشش کیا کرو اللہ کو تم سے کوئی بھی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالت سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شہر لوٹا دے گا کبھی کبھی ہم کتنا بھاگتے ہیں مسلسل بھاگتے ہیں کبھی لوگوں سے تو کبھی خود سے اور کبھی تو ان لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں ہم ان کی تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ اپنی ذات تک بھول جاتے ہیں وقت انہیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیتا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم تھکھ ہار کے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کسی سہراب کے بھیجے بھاگ رہے ہیں ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ کچھ پلے سے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہ تو بھول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی یاد داشت سے مٹا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرحب ہے میں نہیں مانتا دراصل ہم بھولتے کچھ بھی نہیں پر بہت بار یہ پریٹنڈ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا یہی زندگی ہے جو باتیں پی گیا میں وہی باتیں کھا گئی مجھ کو بعض دفعہ لوگ آپ کا حوصلہ ختم کرنے والی باتیں محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعہ تن اپنے خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں کہیں آپ واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر لیں کوئی کسی سے کم یا زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا پیسہ سٹیٹس شہرت عزت اثر و رسوخ یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں ان درجات کی انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے کبھی کبھار یہ زندگی اتنی بوجھ لگتی ہے کہ دل کرتا ہے اتار پھینکو یہ سارا بوجھ اکثر سمجھ نہیں آتی کہ میرے ہونے سے دکھ ہیں یا دکھوں کے ہونے سے ہی میں ہوں سب کچھ میسر ہونے کے باوجود اداسی اندر سے کھائے جا رہی ہے مجھے یہ مت بتاؤ کہ انہوں نے میری پیٹ پیچھے کیا کیا کہا بلکہ تم صرف یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے سامنے اتنے بے جیجک کیوں تھے جو تمہارے سامنے آرام سے کہتے چلے گئے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے لاکھ غصہ کرنے آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں جن کو آپ کی تکلیف نظر آرہی ہوتی ہے قدر کریں ایسے لوگوں کی جب تم اچانک ایسی شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگتا فضول بحثوں سے گریز کرتا ہے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر بھی ایک مخصوص خموشی سے زخموں کو قبول کرتا ہے تو جان لو تم بختگی کے عالی ترین مراحل پر پہنچ چکے ہو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک بار میرے پاس مخلصی اور سچے دل سے لوٹ کر آؤ اور میرا ساتھ چاہو تب میں تمہیں چھوڑوں جس سے تم نے مجھے چھوڑا تھا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کی مخلصی کو حرات کرتا ہے اور آپ کو ترپنے کے لئے بیچ رہا میں چھوڑ دیتا ہے تم کیا جانو اللہ کا واسطہ بے بسی کی کس انتہا پر دیا جاتا ہے سزا یہ پیار کی یوں بے مثال دی اس نے اداس رہنے کی عادت سی ڈال دی اس نے کہ جب بھی اپنا بنانے کی بات کی میں نے یہ بات باتوں ہی باتوں میں ٹال دی اس نے کیا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی وہ متقین سے محبت کرتا ہے مجھے ملال ہوا مجھ میں تو نام کبھی تقوی نہیں پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو میں حبوب رکھتا ہے مجھے اپنے بے سبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا مزید آگے بڑھا تو جانا یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے میں نے جانا کہ میں کم حیمت اور حوصلے والا اور سنف نازک ہوں پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک عمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مگر میں اس سے بہت دور رہا ہوں پھر میں نے اپنی تلاش تر کرنے کا فیصلہ کیا اس ڈر سے کہ آپ شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے میں نے اپنے عمال کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے علودت ہے پھر اچانک میری نظر اللہ کے قول پر پڑی بے شک اللہ تعبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے سو میں نے اپنا مقام پا لیا تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے وہ تاخیر اس لئے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجاتا ہی اس لئے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینج کر لے جائے اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہی مد نہیں ہوتے کہ وہ ہل جائے تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے وہ جب تمہاری دعاوں کو قبولت کے لئے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا وہ کیسے تمہیں ملے گا اور پھر وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ سوچے بھی نہ ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار دو اللہ پاگ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاوں سے جب چاہو جو چاہو بدل رہا لو تمہاری دعایں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا اور دعاوں سے تو رب بھی مل جاتا ہے تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اسے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاریں سمیہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی وہ متقین سے محبت کرتا ہے مجھے ملال ہوا مجھ میں تو نام کبھی تقوی نہیں پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا مزید آگے بڑھا تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے میں نے جانا کہ میں کم حیمت اور حوصلے والا اور سنف نازک ہوں پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک عمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مگر میں اس سے بہت دور رہا ہوں پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس ڈر سے کہ آپ شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے میں نے اپنے عمال کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے علودت ہے پھر اچانک میری نظر اللہ کے قول پر پڑی بے شک اللہ تعبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے سو میں نے اپنا مقام پا لیا تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے وہ تاخیر اس لئے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں ہل جاتا ہی اس لئے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینج کر لے جائے اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہی مد نہیں ہوتے کہ وہ ہل جائے تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے وہ جب تمہاری دعاوں کو قبولت کے لئے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا وہ کیسے تمہیں ملے گا اور پھر وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ سوچے بھی نہ ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار دو اللہ پاگ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاوں سے جب چاہو جو چاہو بدل رہا لو تمہاری دعایں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا اور دعاوں سے تو رب بھی مل جاتا ہے تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اسے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعایں بھی حیران رہ جائیں گی ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا اس نے ایسا ہی کیا آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا اس نے عالم کو بتایا عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سراخ ہو گئے عالم نے کہا یہ وہ سراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں اب اس کی ایک مان کر دیکھیں وہ آپ کے لئے کیسے کیسے راستے بناتا ہے جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھڑنا آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لئے نہیں کر پائے زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اللہ کے لئے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخت لگا دے گا یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے خود کی قدر کریں خود کو جہنم سے بچائیں لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے موہ نہ موریں کبھی تم نے روحوں کا ترپنا چیخنا سنا ہے روحوں پہ آزاب کا ذکر پڑھا ہوگا کبھی تجربہ ہوا ہے کبھی تم نے اللہ کی محبت کسی انسان کے نام کی ہے اپنی نوازوں کے اوقات کسی انسان کی سوچوں میں بٹائے ہیں یقین کرو یہی وہ پال ہوتے ہیں جب روح چیختی ہے ہمارے اندر ترپتی ہے اس پہ جیسے کتنے ہی عذاب ایک ساتھ اتر آتے ہیں بے چینی بے سکونک کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ پاک قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ یہی ہیں وہ جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر یہی ہیں گھاٹے کا سودھا کرنے والے انسان کی جتنی اوقات ہے اتنی ہی محبت اسے دینی چاہیے جب ضرورت سے بھرکے کچھ ملتا ہے تو ناقدرہ ہونا ایک فطری عمل ہے روح کو بس اللہ سے محبت کا جنون جچتا ہے اسے کسی انسان کی خواہش میں بھٹکاؤ گے تو وہ تمہارے جسم کے اندر ہی تم سے انتقام لے گی وہی انسان تمہارے وجود کی تظلیل کر کے تمہاری روح کو تسکین پہنچائے گا یہ عشق محبت جیسے جذبہ انسانوں پہ جاہزی نہیں ہوتا ہے جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ہم مسئلہ سمجھ کر شکوے کے امبار نہیں لگاتے وہ رحمان ہے اسے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں جو اسے جڑتا ہے اسی کے دل میں ہمیشہ کے لئے بس جاتا ہے زندگی کے چاروں اطراف میں محبتِ الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا آئے اللہ ہم آپ کی پنہا چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھری سے ہر برے لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مسیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے آئے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و ایمان عطا فرما آمین یارب العالمین کسی نے کومنٹ سیکشن میں سوال کیا کہ اللہ کن کو جلدی عطا کرتا ہے دیکھیں بات سنیں رب سب کو دیتا ہے وہ کسی کو انکار نہیں کرتا لیکن رب اس کے لئے خاص احتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لئے احتمام کیا ہو دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیاء والا ہے جسے بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا رب اسے کیسے انکار کرے گا جس نے اللہ کی محبت کے لئے بندوں سے محبت کی ان کے لئے آسانیاں پیدا کی رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہیں اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولت سے نماز دیا جائے یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے اپنی بندگی میں کمال کو پہنچیں اور دعاوں کی قبولت کے پھر موجزات دیکھیں زندگی بہت آسان ہوتی ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو زائے کر دیتے ہیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اس نے بات نہیں کی اس نے نہیں کی بیکار کی باتیں ہیں یہ سب کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں افسوس کیسا سب کی اپنی زندگی ہے اور اپنے رول ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا کسی کو مجبور کر کہ اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے چل کریں اپنے ساتھ رہنا سکھیں کام کریں اور فارق وقت میں اپنا پسندیدہ مشکلہ جو بھی ہے اس میں مصروف رہیں بس بیکار کی باتوں سے الڈنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ ہی ان کو سرسری سا شامل رکھیں آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو روٹی تو بن ہی جاتی ہے ایسے ہی ساتھ کوئی ہو نہ ہو زندگی غزر ہی جانی ہے بس خود پر توجہ دے اللہ تمہیں اتنا سبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پرے اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لئے تم کبھی نہ ترسو اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ ادا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشکول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے اللہ تمہیں اپنا اتنا قربت آ کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہی نہ رہے آمین یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسرت سے لحول ولا قوت اللہ بللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے مان ہر کسی پر نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے حجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا بلکہ ان میں بھی کچھ اچھایاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے ظرف تو اپنا ہے فطرت اور ایمان تو اپنا ہے تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے درد اور تقلیف کی انتہا پر بھی انسان پوزیٹیو نہ سوچے تو پھر کب سوچے اندر یا اندر کہیں نہ کہیں جب ہم ٹوٹ کر بکھڑتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے اندر اللہ کا ہی آتا ہے مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ اب خود کو سمیٹ کر جوڑنا کیسے ہے اور زندگی کا سفر نئے سیرے سے تائے کیسے کرنا ہے اس صورت میں قرآن کی آیت آپ کی زندگی میں جوڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہے یہ آپ کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کرتی ہے عمت حوصلہ عظم اور یقین یہ سب قرآن سے آتا ہے اللہ پر یقین رکھنے سے آتا ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب ٹوٹتے ہیں ہم سب بھی کھڑتے ہیں مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا کامل یقین اور عظم کے ساتھ اور یاد رکھئے زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی پریشانی اور افسورتگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے عقیدے کی مضبوط جریں رکھتے ہیں اس لئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا پورازم ہے ایسی کونسی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے یقین ہم سب بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین کر نہیں پاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اللہ کی رحمت قریب ہے فکر مت کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے درد بڑھتا جا رہا ہے لیکن راحت قریب ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی منزل اللہ آپ کے بہت قریب ہے آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں بس تھوڑا سبر کریں اور اللہ پر فروسہ رکھیں اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو مگر وہ نہیں بھولتا کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی عالم ہر لمحے وہ نہیں بھولتا اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جوتا ہو آسمان کی ہوچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے باست جاؤنا تو بھی وہ آنسوں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے سب بھولا دیتا ہے اگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا ایسی محبت کرتا ہے میرا اللہ میں کیا لکھوں اس کے محبت کے بارے میں مجھے نہیں آتا عام سے خاص کرنا والوہاب والجبار والرحمان والرزاق والرحیم والخالق ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بہت خوبصورت دکھتا ہے وہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لئے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے اللہ سے باتی کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ کے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے اور پھر راتوں سے خوف نہیں آتا اور پھر دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں پہلا جب ہم لوگوں پہ ریپینڈٹ ہوتے ہیں اپنے احساسات میں بھی اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی وجہ صرف تکلیف دیں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا صرف تمہیں لگتا ہے ایسا سوچو گے تو ایسا ہی ہوگا نا رونے سے کیا ہوتا ہے تکلیف کچھ نہیں ہوتی بس ڈرامے ہیں یہ اور دوسرا فیز جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے سب باتیں خوشی غم رونا ہر چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہن جاتی ہیں کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے اللہ ہے نا کہنے تو جو سب کہتے ہیں اللہ کو تو پتا ہے نا سب خیر ہے اللہ جانتا ہے اللہ آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ آپ کو پتا ہے آج میں اداس ہوں اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں دکھتا میں تھوڑا سا رو لوں تھوڑا سا سبر کر لوں وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا وہ قبول کر لیتا ہے میں جتنا بڑا گنہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کیتنا قریب ہو اور جب تم صبر کی ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پزند چیز پلک جھبکتے واپس لوٹا دیتا ہے رائعremos پہل نہیں مزاتے پہل کی گرہ کا توقف مزانے ساتھ 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 مزانے لا ساتھ